موسیقی کیا شواہیت پیش کیے کیا پروفز تھے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے کوٹ ریپورٹر اس وقت ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے محمد زیشان زیشان جاننا چاہوں گا کمرے عدالت میں کیا مناظر اور کیا جملے سننے میں آئے دیکھیں بڑا ہاتھ دیکھا گیا تھا کہ انسید آئے دیشت گردی کی عدالت میں جو ہے لیاری گینگوار کے سرگناہ حضیر بروش کے خلاف جو ہے شاگی وڑا تھا اور کلک اٹھانے پر حملے سے متعلق کیس کی سماغ ہوئی تھی دوران اس سماغ دیکھا گیا تھا کہ سرکاری وکیل کی جانب سے موقف اکٹیار کیا گیا تھا کہ لیاری گینگوار کے سرگناہ عزیر بروش ان کے بھائی زبیر بروش اور بابا لادلہ زاکیر دادا اور ان لیاری گینگوار کے سرگناہ زبیر ویشی جو تھے انہوں نے جو ہے اٹھانے پر حملہ کیا تھا جبال لنگڑا کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا جس کے بیعاف پر جو ہے تھانے پر حملہ کیا گیا تھا اس دوران دیکھا گیا تھا کہ کچھ ملزمان جو ہے کیس میں نامزت ملزمان جو ہے وہ مفرور رہے جبکہ کچھ ملزمان جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں ریجز پولیس مقابلے میں اور پولیس مقابلے میں لیکن اب بات کی جائے آج لیاری گینگوار کے سرگناہ عزیر بروش اور ان کے بھائی زبیر بروش اور زاکیر دادا جو کہ تین ملزمان کو کبر عدالت میں جو ہے پیج گیا تھا ت attained دورانے سما دیکھا گیا تھا کہ آج جو ہے گواو نے شنک کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا اور شنک پریڈ کے دوران جو ہے گواو نے کہا کہ یہ ملزمان جو ہے دفتھانے پر حملے میں جو ہے ملوث نہیں ہیں عدالت نے دلرہ السننے کے بعد جو ہے تمام ملزمان کو جو ہے کیس میں نامزت تمام ملزمان کو جو ہے عددہ میں jeito سبود کی بنا پر بری کرنے کا حکم دے دیا اور عدالت نے حکم دیا کہ اگر ملزمان کے خلاف جو ہے دیگر مقتمات نہیں ہیں تو فوری ریاہ کیا جائے بات کی جائے اگر بلال خال لیاری گینگوار کے سرگناہ عزیر بلوز سے مطابق ان کے خلاف جو ہے شہر کے مختلف حانوں میں اگوہ براہ تاون بٹا خوری وہ دیگر سنگین مقتمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں لیکن اب تک دیکھا جا رہا ہے کہ انتیس مقتمات میں جو ہے یہ بری ہو چکے ہیں جبکہ اٹھارہ دیگر مقتمات جو کہ زیر سماعت ہیں جی بلال ٹھیک ہے اگر بات کی جائے عزیر بلوز کی تو جب اسے ڈیٹین کیا گیا شخص کو پھر کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تو پروسیکیوشن کی جانب سے بڑے ٹھوز شواہد کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس بڑے پروف موجود ہیں کمرہ عدالت میں ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ پروف کہاں ہیں دیکھیں براہ خان لیاری گینگوار کے سرگناہ عزیر بلوز کی نے جو ہے وہ پاک کالونی تھانے کے اندر بھی ایک مقتمہ درج تھا جس میں کاری موقع فکٹر کیا گیا تھا سرکاری اور رینجس پولیسی افسر رینجس پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ پاک کالونی تھانے کی حدود میں جو لیاری چاہوہ کرنے کے بعد جو ہے رینجس انٹیلیجنس کے دو پولیس الکاروں کو جو ہے وہ وہاں پہ پاک کالونی تھانے لے جائے گیا تھا اور ان کی مقت چودہ لاشے جو ہے وہ ملی تھی دو آزار یہ چودہ کا واقعہ ہے لیکن اس میں بھی دیکھا گیا تھا کہ بات کی جائے پروسیکیوشن استغازہ سے مطالق تو بالکل وہ ناکام دکھائے دیتے ہیں کیونکہ تھوش ہوایت جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں کیے جاتے جس کی بنا پر جو ہے ملزمان جو ہے باعزت بری ہوتے ہوئے دکھائی رہے ہیں اگر لیاری گینگوار کے سرگناہ زیر بلو سے مطالق بات کی جائے اب بھی اس سے مقتمات زیر سماعت ہے اگر بات کی جائے مقتمات سے مطالق تو شہرشاہ کباری مارکیٹ میں حملے سے مطالق بھی کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے سن ترقی پسند ریلی پر جو ہے لی مارکیٹ میں جو ہے دو سیاسی جماعتوں میں جو تصادم ہوا تھا وہ کیس زیر سماعت ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دیگر کیسز سے مطالق تو اب بھی جو ہے سانیا ارشت پپو واقعہ جو ہے وہ بھی کیس زیر سماعت ہے ان میں بھی اب جو ہے وہ وقفن با وقفن جو ہے فیصلے آنے کے امکانات ہیں جی ٹھیک ہے اگر بات کی جائے کہ بہت عرصے تک یہ کیسز چلتے رہے اب ہم دیکھ رہے کہ ان کیسز میں ایک تیزی آ چکی ہے کیونکہ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کیسز کو جل سے جل وائنڈ اپ کیا جائے فیصلہ سنایا جائے کیا لگتا ہے کہ اب جو اگلے کیسز رہ چکے ہیں جن کی سماعت ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو کیا ان کیسز کے اندر چانسز ہیں کہ یہ بری ہو جائیں یا کسی ایک کیسز کے اندر بھی سزا ہوتی دکھائی دے گی جی بلکل نہیں کہ بیڈال خان بات یہ اگر کی جائے دیگر کیوں مقدمات سے متعلق جو کہ عدالتوں مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں بھی جو زیر سماعت ہیں ان کیسز کی پیرویو کا سلسلہ جا رہی ہے اور جلد اجلد ان کیوں کے چیف صحابی کے چیف جسلیز جو ہے گلزار احمد ان کی سبرائے میں تین روکنی بینش نے جو ایک اہم فیصلہ کیا تھا کہ موڈل کورٹ قائم کی جائیں جبکہ جوڈیشل کمپلیکس قائم کی جائیں اور اس سیدہ دیشت گردی کی عدالتیں جو جلد اجلد فیصلہ سنائیں تو اس کے مدی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد عزیشان اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے انسیداد دیشت گردی کراچی کی عدالت کی بات کی جائے تو گینگ بارسر غناب عزیر بلوچ کو ایک اور کیس میں بری کر دیا گیا اور یہ جو کیس تھا چاکی وارا اور کلہ کورٹھانے پر حملے سے متعلق کیس کی سماعت تھی جس میں پروف جو ہے وہ نہیں بہتر طریقے سے سامنے رکھے گئے اور اس کیس من کو بری کیا گیا دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو کیسی زیر سماعت ہیں اس میں سزا ہوتی ہے یا بری ہوتے دکھائی دیتے ہیں پروگرام کا وہ ختم ہوا ہے اللہ حافظ